امیر العلماء امیر محمد حاشمی صاحب دے اسال سوا وست سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عبتی یک نابد و یک نستعین سراط المستقیم و سراط اللہ انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین لہم وبسواب هذه سورة و هذا المجلس الى ارواح المومنین والمومن وجعل الجنة مسواهم واشرم معا النبی والعارمات تو یبین الطاہرین الماسومین رب صلی علی محمد اور محمد صلوات بر محمد و عالم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قَالَ اللَّهُ سُبَانَهُ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْكَانِهِ الْحَمِيقِ اِنَّ دِيْنَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات سُكْرَاتِ دَهَرُ افلتون زمانہ ارزتو اے وقت امیر العلماء ہاں ٹھیک ہے چلنے دیو چلنے دیو یہ میں نے پکھا تھا چلے پیادر اگاڑ سپیڑ امیر العلماء جناب امیر محمد صاحب کی بلد عصالِ ثوابتی مجلس پڑھنا میرے جہے حقیر وستے ایک عذاب ہے اور زواد مقدسہ بچان بھائیاں دوستان مومنین آباد و شاد رکھیں نبیر علماء امیر العلماء جناب ناصر سبتہین صاحب کی بلد جیڑے اپنے اصلاف دے علمی دینی ولائی عزائی روایات دے وارث اور میں نے اس افتخار دا پائے سو موجب بڑھنی انہوں آکھو تاں قبلہ دی برسی یہ ایک نابغہ زمانہ شخصیتی ہے میں ای وجہ موضوع دیوتے کجھ حقیقتا تواری نظر کرنا چاہوں سفے سفے خدا مستی غورنل سنائے چار ایسے عالم ہیں جنہ کو محبتِ علی دی وجہ دوں شہید کی تاگے اور لفظ شہید انہ دے نام دا سابقہ تے حصہ بڑھنی تو اکو نہیں آیا یہ موضوع پسند دیکھ علم دی برسی ہے بھائی ایک نابغہ اثر شخصیت دی برسی دی مجلسے تے میں موضوع کو اوڈیا شروع کیتا ہے تے لوجی گال اے ہے جو میں کوئی یقین کامے لے اس موضوع تے تساں حال مجلس سنی کوئی نہ ہو سی لفظ شہید انہ علماء دے نام دا حصہ بڑھن گے سابقہ بڑھن گے اور انہ چمہاں وستہ ایک استلحہ استعمال تھی دی یہ شہدائے اربا توجہ ہے میرے بھائیان آکھو تا اوہ چارے دسان تاکہ سہی مانے ملت دے موسن علماء دا تا عارف تاکہ ہو گئے پہلا عالم شہید اول سات سو چھاسی ہجری دے نام انہدہ محمد بن مکی ہے شمس الدین محمد بن مکی ہیک ڈین دا علامہ ہلی دا شاگر دے ہیک ہزار فقہا کو لوں اجازہ ملنا ہویا ہے شام دے بادشاہ محبتِ علی دے جرمیت انہا کو قتل کیتے قتل تو پہلے قید کیتے ہیک سال قید رہے ہیک ہفتے دے اندر انہا ہیک کتاب لکھی گئے جیندہ نامِ لُمہ فقہِ آلِ محمد دی یہ اجتہادی اور استنباتی استدلالی کتاب ہے تو دہا زور ہی نہیں فرمایا میں رہے خیال ہے میں ذرا اوکھا پڑھا لکھا تو دہا دیسٹرمت تھی توجہ ہے یہ جیڑے عالم دی برسی دی میں مجلس پڑھ دا پہ یہاں یہ ساری دیاں پڑھیں ہوں یہ مجلسہ دیتا انہاں دی تک کی نائی پون دی بیٹھے ہو لگے گئے ہو سچی گال بیٹھے گئے سب تو وڈی فقہِ کتاب شیعہ مذہب دی یہ انہاں ہیک ہفتے چلکیے لی آس کھاں تے جیل چلکیے تو اکو اجنا تک سمجھ نہیں آئی یہ وہ کتابیں جیڑی اجتہاد دے کورسٹ پڑھائی ہوئیں دیئے کوئی علیف بے آلی کتاب نہیں جب تک ایک کتاب کو نہ پڑھا ہونے کوئی مجتہت بند نہیں سنگدہ تے جیڑے لیو لکھی نے تہارت دیات تک پوری فقہ غور ہے میرے بیانتے قرآن دی پانڈ سو آیتے چو پورے فقی مسائل نکل دن پانڈ سو آیت پوری فقہ آلی محمدی بنی آدے انہ پانڈ سو آیت دا نچوڑ ہی کھفتے چلکڑی تے کہا کوئی پڑھائی پساند نہیں ہے یہ مجبران پر شروع کرنے کی تے انہ کو لوگ کہیں پچھا ناصر شکتان صاحب کی بلا کہیں پچھا کی بلا تو سن تک قاتل ہوندے پہے ہو ہفتہ رہے گے سارا توانا ونجان ڈیوز ونجان ڈیوز لگا وند ضروری ونج ونجان ڈی ونجان ڈی ونجان ڈی تو ویڈیو رکھائی وند نا بابا رب تھروٹ ویسل رب تھروٹ ویسل تو ویڈو رکھا علم دوست بھائی علم دوست نگری ہے مردم خیز کھتا ہے مولتان کیبلا کہیں پچھائی نہ کھولو یہ خیر ہے تو موتے ہفتے بعد تو تو سن لکھان پڑھان لگ گئے خیر ہے نہ فرما ہے تو آپ کو نہیں پتا جنہاں کہیں گھر کو بھاہ لگ دیئے نا تو سیانے لوگ کوشش کریں دیں جو کچھ گھر رہے چھو کٹ گی دا وڑنے ڈاک پڑھان دے موی ڈاک پڑھان دے موی ڈاک پڑھان دے موی بھائی میں ہوں نیڑے لگ گئے ہیں میں چاہتا ہمیں جو کچھ میرے سینے چھے وہ میرے نال دفن نہ تھی گئے غور ہے کی بھلا انہوں کو ماران واسکے گدی وینن اوٹھا دا چمڑا وی چھا دیتا نہیں ان غلا اتھا دو چار منٹا نہیں ضرورہ تھی تمہیں پریشان تھی کوئی اوٹھا دا چمڑا بادشاہ دے دربار جی تھا بندے قتل تھے نہیں اوٹھا دربار خون علو دا نتھی اوٹھا دا چمڑا وی چھایا ویندہ خون چون کٹھتی زیوت بار تا ویڈو رکھائے من دوستہ آو قتل واسکتے گدی وینن تا ویڈو رکھائے انہاں تور دی چھا دے ہی ٹھکری چاہیے ٹھکری سمجھے دے گھڑے نہیں بندے ٹھوٹے گھڑے دا ٹکڑا ہی ٹھکری چاہیے اس نے لکھا نے رب انی مغلوب فنتظر اللہ کو آدھے پہن کہ مشکلات ایک پھاس گیا منی مدد کر ٹھکری ہوای سٹی نے کچھ دیر دے بعد وہ واپس سامنے آڈھٹھی ہے اندھے نوجھے پاس لکھا ہویا انکنتابدی فستبر کہنے نام تحریر لکھے فضائی سٹی نے بولو یار اللہ دے نا نا رب جواب لکھی کے اگر تو میرا بند ہیں سبر کر کیا بیٹھے سن دے ہوں میں دلے سے سننے ہوئے یا ذائق کرنے ہو نہ نبیے نہ امامے نہ وسیعے ہے آلم اللہ کو تحریر لکھ دا پہ اُڈو جواب فورا نا دا پہ اوئے جائیں مذہب دے آلمان دا اے شان ہوئے اس مذہب دے امام دا کیا شان ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مذہب حقہ خیر البریہ امامیہ اثنہ اشریہ جائے عالم دائشان ہے بھائی بھائی رجال دیاں کتاباں چاہ کے دیکھو علام و شیعہ علام و شیعہ تو گھن کے بزرگ تہرانی دی تذکر علماء امامیہ پاکستان تک سب بچھ روایت موجود ہیں کہ محمد بن مکی شہید اول نے اللہ دے نام تحریر لکھے ہوای سٹیئے اللہ دی طرف فوراں جواب ہے عالم دائشان امام دا کیا جان یہ پہلے بادشاہ ہے پہلے عالم جنہ کو شہید اول صدا ہے تو آپ کو یہ موضوع پسند ہے یہ پڑھ دے رسے دوچھے عالم گزرن شیخ زین الدین علی انہ کو سرے دن شہید سانی توجہ ہے انہ کو روم دے بادشاہ نے محبت علی دے جرم میں قاتل کروا ہے اور اے او عالم ہیں جنہ شہید اول دی لومہ دی شرح لکھی ہے شرح لومہ چھے مہینہ تے چھے لیارنچ شرح لومہ انہاں لومہ لکھی فکہ دی استدلالی اشتہادی کی دا انہاں شرح لومہ لکھی انہاں کو شہید سانی سڑا وے بڑے خوبصورت مقام دے مجلے سے تے لطف گناہ خدا تری جا جیڑا عالم سادھا جہاں کو مذہب حق کا دی وجہ تو قتل کی تھا گے تے لفظ شہید انہاں دے نام دا حصہ بنے اے نور لشستری شہید سالس اے سولہ سو دہ اسوییچ جہاں گیر بادشاہ دے حکم نال قتل ہوئے توجہ ہے شہید سالس قاضی نور اللہ شستری شہید آگرہ ظاہر فرمایا سارے ابا کشمیر آگرہ اور لاہور یہ ولایت علی دا پرچار اس عالم کی تھے کشمیر دی مساحت اس عالم دی مرہون محنت ہے یہ صرف شیعہ مذہب دے عالم نہ ہن فقہ اربت مہارت تاما رکھ دے ہیں غور فرمایا سارے ابا نبوے تو زیادہ انہیں دے تعلیفات ہیں جنہیں چو احقاق الحق بجواب ابتال الباطل مشہور زمانہ کتاب ہے توجہ نہیں فرمائی میرے بیانت میں لاہور دے قاضی رہے تارو سلطنت دے موضوعی ہو دیئے لوگ پہلی دفعہ سن دے میں نے بڑے حیران بیٹھے میں تو اکو موسیٰ نہیں نے ملا تو جعفریہ تا تعارف کرنے بیٹھا قاتل تا ہزارہ علماء ہیں مذہب دی وجہ تو ہوئے مگر اے شخصیتا ونیاں ہیں انہیں دے تکلیف بہن ڈاٹھی آئی جو لفظ شہید انہیں دے نام دا حصہ بن گئے انہیں گو جڑھے لے قاتل کرنے لگ گئے اس وقت دے ایک شیعہ انہیں دے ہم زمانہ حال مہین انہیں کے قبلہ اوکھا ٹائمیں جان بچاون وستے مذہب شیعہ تکیہ دی اجازتے تکیہ کرو جا جان بچا گنوں انہیں فرمایا میں قاضی نور اللہ شستری ہر شیعہ تکیہ کر سکدا ولایت علی تکیہ علیہ علیہ سبح علیہ 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 توجہ فرمائی سارے دیکھو نہ کہ میں ہر شیعہ تکیہ کر سکدا علیہ ولیولہ بولو جی تکیہ نہیں کر سکدا نا سیسے تین سب کبلا بسم اللہ مرے استاد مرہوم نے علامہ سید مرتضی صدر اللہ فاضل نے لکھ نویچ پی ایچ ڈی دیاں دو ڈگریہ ہیں دینیات تے پی ایچ ڈی دیاں ایک صدر اللہ فاضل دوچھے ممتاز اللہ فاضل یہ پی ایچ ڈاکٹرہ فلاسفی دی ڈگری اوکو مل دیا جیڑا پندرہ سال مسلسل پڑھے آ انہیں نے جیڑی کتاب لکھی ہے مطلع انوار برسغیر ہندو پاک بہار و بنگال دشیعہ علماء دی ہرٹی ہے پریشان ہو گئے ہو یار کنائیو جی موضوع بھی مجالے سے پڑھ سکتے اچھا اسے جی بقیدہ فکریں موجود دیں اور قابل غور لفظ انہوں نے دیں انہوں نے ہر چیز تکیہ کر سکتا بلایا تھے یا نہیں تھے توجہ ہے انہوں نے لے عالم اکھوں ایک ہی میں آکھا ہوئے تکیہ دیتا ہر کئیں کوئی اجازت ہے توجہ کوئی بھی شیعہ تکیہ کر سکتے انہوں نے فرمایا ایہ تا دنیا کو سمجھ نہیں آئی یہ میرے استاد معظم نے تاریخ نہ لگئے انہوں نے تکیہ انہاں شیعہ وستے ہیں جنہاں دا ظاہر مذہب نال اتنا گہرہ تلوک نہیں ہیں جیڑھے صرف شیعہ جیڑھے صرف شیعہ شیعہ مذہب تھے ہیں انہاں کو تکیہ دی اجازت ہے تے جنہاں دی ڈیوٹیوی ولایتی علی دا پرچار کرنا ہے انہاں کو تکیہ دی کوئی اجازت ہے وہاں کے سادی تا ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسا ولایتی علی دا توجہ ہے پرچار کروں جہاں گیر بادشاہ توجہ رکھائے بے انہاں دوستہ با جلال ادین اکبر دوارے سے اوہمائیوں دا پودرے اوزہیرو دن بابردہ ہوں یہ اے ہسٹی پڑھن دا وقت نہیں ہے اوزہ کے چار سزائن ڈے ہوئی کن توجہ بھائی سو خاردار درہ مارو جرم ولایتی علی جرم ہاں جی اپتال الباطل دا جواب کیوں لکھا تھا مجالس المومنین کیوں لکھی ہے توجہ ہے سو خاردار درہ مارو کوڑے سیسا پکھلا کے پلاؤ روچی سزا زبان گدی یا چچکو توجہ ہے تریچی سزا بغیر کفن دفن دے غور فرمایا رکھ دے سوال کرو سکلائیں کہ بادشاہ دا آڈر ہے سیاہ سفید دا مالک مغل بادشاہ چوتھا بادشاہ ہے نا مغلن دا چھے چھوں غور نہیں فرمایا میرے بیان لائش سٹڈو ویران نیچ ان سوال کرو سکلائیں سزائیں دے بعد لائش تا دفن آمن دے اجازت نائی آگر رج قبر کی میں بنیئے دفن آیاں کہیں ہیں آمر سر تے قرآن رکھ میز پوچھ دوتے پاک نام لکھے ہوئے اللہ دا رسول دا وڈی سائن دا مولا امیر علیہ السلام دا امام سائن دا تے ڈاڑھے بادشاہ جناب عباس دا کمرو بنی حاشم غور ہے دفن آیاں کہیں آمر سر تے قرآن رکھ علم رجالتی ذمہ داری نال بیٹھا ساریاں سزائیں دیکھیں سر کلم تھی گیا سیسہ پگھلا کے پلا نہیں تھا سو خاردار دورہ کوڑا مارا گیا زور فرمائے زبان گدی ہے چوچھگی دیوں نے لاش بیوارس بغیر کفن و دفن دے ویران ساڈی تی نے توجہ ہے گوالی آردہ ہی کی ایرانی سردار ہے یہڑھا لشکر گھن کے آئے توجہ ہے وہاں کیا بادشاہ اللہ ہمیں بغاوت بلند کرے سہیں نہیں چا میں کچھ سیزہ دے دے دفن دی جازت نے کبر دی توجہ فرمائیے سارے آبا کہ بنتِ رسول میں کو حکم لیتا ہے کہ میرے بچڑے دلاش بگور و کفنیں منی نکبری بنا دفنائی سارے فردوس مقان میر حامد حسین صاحب کبلہ توجہ ہے فردوس مقان میر حامد حسین صاحب کبلہ صاحب عبقات الانوار میں حلفیہ قسمیہ بیٹھا دا ای ہو جے علماء چشم فلک وطنی دیتے انہاں نے اٹھارہ سو اسویے چاہ کے پھر کازی نورولا شستری دا آگر مقبرا بنوایا تے انہاں دے پوتر کبلہ ناصر حسین ناصر البلت جنہاں دے ہندو پاک تقلید کریں دا صاحب توفہ احمدیہ انہاں نے اتھارہ مجالے سے اشرہ دا انتظام کی تھا یہ تھا آج تک وقت دے جید علماء ڈا مجال سمپڑ دے جید یہ توفہ احمدیہ یہ توضیع المصائل تو پہلے سارے کول توفہ احمدیہ دے مطابق لوگ نماز روزہ ہائی زکاة کریں دے ہیں اور اسے توفہ احمدیہ دے ویگیڑا تشہد لکھا ہوئے علیون ولی اللہ بھی شاملے نمو رائے چنگا نعرہ متوں کے باروں سنگنے محمد بن وقی شہید اول شیخ زین الدین علی شہید ثانی کاسی نور اللہ شستری شہید ثالث یہ جیدے ترائے ہیں نا انہاں دے نام تا اکثر لوگوں کو پتہ ہیں اتھا لوگوں تو مراد میں ریپبلک نہیں اہل علم میں تجیدہ چوتھا آل میں نا انہاں دا کونی پتہ اگر کہیں دے علم میں چھے تھا دسے جا میں دعا چکرے سے سارے مجمع کو خطاب ہے میرا کوئی ڈسے چھے توجہ یہ چلو میں آپ ارض کر دوں جیسے ہیں نہ یہ شہید تھا نہیں تھے تب ہی موت کیا بات ہے میں شہداد ہی گال کر رہا ہوں حکیم مرزا محمد کامل دہلوی سبحان اللہ سبحان اللہ مرزا محمد کامل دہلوی شہید رابے کی بلایا بڑے بڑے تاریخ دان پہلے ترہے دے نا چوتھے تو آسنا نہیں ہے بھائی میں توانے معلومات ہے جیزہ فکریندہ پہ موسینی نے ملت دہ تاریخ کریندہ پہ آنگ قربانیاں کہنی ہیں ملت دہ تشیعہ تھے ملت محمد کامل دہلوی شہید رابے سرچوائے خدا بستے پتہ وے ایک کونے ہندو پاک اچھ امن ہا کوئی مذہبی تفرقہ کوئی نہ قابل دہ ہی عالم گزرے اہل سنت نصر اللہ قابلی مضمون میں او شروع کیتے جو کل تک نہ مکہین نصر اللہ قابلی انہیں نے تشیعہ دے خلاف ایک کتاب لکھی اسے کتاب دچربا محدث نے دہلوی نے توفہ اس نہ اشریعہ لکھا توجہ رکھا ہے بھائی جو لاف و گذاف ممکن ہائی انہیں شیعہ دے متعلق لکھا نہ دکھائیں سجھے کب ہے خدا بستہ سنیے بھی کہنا ہی ہو جی بج لے سکے خدا بستے زائدہ نہ کرو یہاں رہے چیز یہ طب ان عالم کو دعا کرو جنہاں دی برسی دے صدقے گالی پر یہ تک پہنچ لیا تو زائے کرندے موڑے چا گئے توجہ رکھائی لکھائی لکھن دوستہ با توفہ اس نہ اشریعہ یہ پورے ہندو پا کے چیلنج کرنیتا ایک کہیں شیعہ چ اتنے ہمت توفہ جواب نے وے توجہ ہے شہید رابے مرزا محمد کامل دہلوی کو اطلاع ملی بھائی تو ہی جیندیں فریق کی چیلنج کیتی کھڑے تے جواب نے انہاں پتہ کیتا جو کتاب چھپدی کیتاں پئی ہے جیا خدا بستے لوت فکرنا ہے ملنا تے شیعات قربانیاں کیا ہیں اساں تا فصلی بٹے رہے ساکتو ہر شے سوکھی مل گئی ہے نبابا کہ مذہب پہلہ کی میں ہے بھائی کتھاں چھپ دی پئی ہے آنکھے جی ہر روز وہ اتنے صفحے گھر لکھ دے فلان پریسے چوین دیئے اتھاں رودانہ چھپ دیئے توجہ ہے انہاں رابطہ کر کے ناں پریس دے مالک نال اون پریسے چھ ملازمات اختیار چکی تھی بیٹھے ہو ہندو پاک اچھ دوچے مذہب دی ترفوشیہ دے خلاف پہلی کتاب ہے کیا پریسے پھرسے مالک کا کھو انہاں کہے سارے کول کوئی ونڈی پوست ہے کوئی نہ تے سب تو چھوٹی دردیا چہاروں دی سیتھے انہاں کہے والی دی خاطر میں کوئی جتنے جھک نہ پیا میں جھک سا وہاں کہیں جی میری پرے سے جھاڑ اوڈے ورن تلاو چاڑیوٹی میں جھاڑ اوڈے ساں توجہ ہے وہ کتاب آن دی ہے چھپ دی ہے یہ آپ جو ملازم آئیو تھائیں اے روزان ہندے تھا شام کو گھر ون کے سندان آئی وہ ساری دا جواب لکھ دا آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ کیا سن دے بیٹھے تو آرے ہتھیں سستا آگے جو قدر نہیں فکرے دی پئی تکے دا بندے اٹھی کی علی دے خلا بولے تو سندان دے مان لگوین دے بے توجہ ہے میرے بیانتے علی تے خارچ کیا تھے ہو یا کیا ہے پرلا تا مطمئن ہائی نا جو مئیڈی کتاب دا جواب دے دیسن کون دے سکدے ایڈو اصل چھپیے نال بارہ جلدہ جواب چھپے تو بہان اللہ کیا سنھا ہوئے دوچھے مذہب دے کتاب ہک کئی توفہ اس عالم نے جواب بارہ جلدہ چھپے بارہ دا جو ترجمان ہائی سبھان اللہ سبھان اللہ جیندہ نام نزہہ اس ناشریہ اور یہ اس ٹیم نواد رات چھپے توفہ دے جتنے جواب شیعہ علماء سارے باد چھپے یہ پہلا جواب شہید رب مرزا محمد کامل دی طرف ہوں اسالی چھپیے جواب چھپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون والی اللہ تجرل محدے سے دیل ویشیاں تا جواب نٹھے نا ہک کتاب دبارہ جلدہ چھپے پاڑھ نہیں سنگا اتھائیں موت آگئی ہے حق ہر شئی تو بلندے حق ہر شئی تو بلندے ہوں آکھے میں تا اپنی طرف ہوں یہ وڈیا کام کر رہے ہیں جنہا جواب ہی نہ بڑھ سی یہ تا ہک کتاب دا جواب بارہ جلدہ چھپے تی اوئی اصل دے نال توجہ ہے چونکہ امیر محمد صاحب کی بلا دی پوری زندگی مذہب حقہ دے دفاع پر چارج گدری ہے جنہا چوٹی لی غاردہ ایسا مناظرہ کی تھا اور اتھا امام برگاہ تعمیر کروایا مہینہ دے مہینے بیٹھے رہے اتھا توجہ ہے آدھ تک فاتے چوٹی لکھے بینے توجہ نہیں فرمائی ہو وردہ میں تھا چونکہ میری مزاجی میں ہے دھیر تو نہ پڑھ دا پیا میں ٹائم زیادت نہیں تھی گیا توجہ ہے میں تھا کچھ ایسے میں ایک اشارہ کرے ساں شہر دے لوگ ہی ہوئے روشنی جو زمانے یار نیٹ دی دنیا آئی جو زمانے لوگ نہ سمجھے سن تکڑ نہ سمجھے سن میں چونکہ مزاجی میں ہے میرا لکھنوی علماء کل میں پڑھ دا رہے ہیں تفتیش ہی ذہن ہی میرا طاقی کی میں کئی پرانے لوگاں دے قبلہ دے حالات قرامات انہاں دے سنیں پرانے لوگاں میں کودھ سا بھئی اکثر جڑے لے انہاں دے مقابلہ جس کوئی بندہ آندھ آئی نہ بحث کرن کوئی مولی صاحب تے جڑے لے قبلہ دے جواب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اساس اٹھا تے وہ اجدہاب آنکہ سارے سپاں کو نہیں گل گیا پتہ اس لئے فیرون دی حالت کہتے ہی آئی مرخی حالت تو کون ہی پتہ انہاں گا اے فوراں من کے لباس بدلہ ہی دارتو فیرون توجہ ہے سارے احباب دی مرزا محمد قامل انہاں کو وقت بادشاہ نے قتل کروائے محبت علی دے جنہاں توجہ ہے سارے احباب دی جی اور دلی دے بھی چنن دی مزہ آ رہے اے چار عالم ہیں جنہاں کو شہدائے اربا سڑا ویندے توجہ ہے بس میں بیان سمیٹ گی دے ہک شیعہ عالم دا میں جملج تذکرہ کرنا چاہتا ملک فیض محمد مکھی آلوی جنہاں دے متعلق مشہور جونانا البیسج قبلہ نے مذہب حقہ قبول کی تا امیر محمد صاحب قبلہ نے مخدوم نظر حسین دے دیرے دیتے رہے توجہ رکھائے بھائی بڑی شخصیت ہے قبلہ دلدار لی غفران محب جنہاں نماز جماعت دشمال ہندہ بنیاد رکھی ہے توجہ نہیں پر بھائی بڑے بڑے علماء ہیں مشکل میں نے خود استاد علامہ مرزا یوسف حسین ست اٹھ زبانہ شاعری کرنے ہیں دنیات تو گھن کے قرآن دی تفسیر میزان العیمان تک انہاں علمی کم کی تے ہندو آریہ مرزای شیعہ اہل سنت سارے مذہب دلوگانال انہاں مناظرے کی تے ہیک ساڑا شیعہ عالم آئی ہائی سید توجہ رکھائے ہندوستان سید رجب علی شاہ عرست جہ کوئی نیوے سنے دے بیٹھے میں کیا پڑھ دا بیٹھے لاہور دے جڑے قدیم امام کوٹن امام برگاہ انہاں دے بیٹھ ارست جہ دا امام برگاہ ہو نہیں کھڑے حکومت برطانیہ انہاں کو عرست جہ دا خطاب لیتا اے او آلم ہا ناصر تے سبتہین صاحب کی بلا یہ ہم مناظرہ نہیں کریں دا مخالف کو آدھا مناظرہ تے ٹائم لگ سی آپ مبالہ کرنے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او بھئی جائیں مذہب اچھ آلمہ دی یہ شان ہے اتھا امامہ دی کیا شان ہو سی مناظرہ نہ بولو مبالہ رجب علی شاہ تو سہاں غور نہیں فرمایا اے یہ سارا موجودہ پنجاب ہے نا موجودہ اے پنجابی جتنے علماء ہیں شیعہ انہا سارا دے استاد ہیں سید محمد باکر بن طالب حسین بن گلم مشاہ چکڑا لے آلے یہ دے انیس سو چویتوں انیس سو چتالی تک اے اٹھتری چکر ہیں خانواد تے اے رجب علی شاہ محمد باکر دے استاد کی بلا شریف حسین دوالے دائی وہ کوئی سمجھ آئیے میں کیا دھولتے ہیں یعنی محمد باکر صاحب کی بلا دا 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 استاد ہے پتہ مبالا کی میں کرنے ہیں توجہ آوے جو آنا فریق احسانی بڑیاں کتابوں دے اٹھ لڑکے بڑے دھیر کتابوں دے گانے بھرکے بھائی محمد علی کیبلا کے نامولی صاحب بحث کرنے ہیں بحث تے لگ سن مہینے اگریب لوگ ڈیہاری آ لے آئے بیٹھے ان دن ڈیہاری نہ کرے سن بحث سن سن بچے بکھے مر سنے آپنا ٹائم ہی بچاؤں انہ دی ڈیہاری برباد نتیبے مناظرہ نہیں کریں دے مبالا کریں دے وہ دوچھا مل سے پوچھ دیں دے مبالا کی میں کرے سن اوہ آکھے توی چوتہ مار مائی مرے نا دلی دی جام میں مسجدے منار تے چڑھ دے ہائیں توی چھلانگ مار مائی مرے نا جیڑا سچا ہو سی بچو ایسی جیڑا کوڑا ہو سی جیڑا ہو سن جیڑا ہو سن حہہہہہہہhہہہ خبственный آقا ملحان آقا 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 اخلا توجہ فرمائیے ایسے لوگ ہیں باقرامت ایسے لوگ ہیں دینہ دینہ شب و روز دینہ مہن تنہ توجہ فرمائی سارے اللہ کی بلد درجات بلند فرماوی اور یقینا بلند میں احادیث جی روشن یہ چاہدہ کھڑا ہوں جیڑی اس صفد شخصیات انہ سارے مذہب شیعت امیر محمد صاحب کی بلدی صاحب دے یہ صرف آپ جنتی نہیں انہ کون جنت دا کوٹا ملسی جیہ 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 کیا مطلب کوٹا دا کیا مطلب کہ اے اختیار ہی وے اتنے بندے آپڑی مرضی دے یہ میں احادیث دی روشن یہ چھڑا ہوں تو سن جنت لے جا سکے دے گی اللہ انہ دے علمی روایات دے وارث سلطان العلماء کی بلا حضرت فرباد صاحب جناب شمس العلماء ناصر سلطان صاحب کی بلا انہ دے بھائی انہ دے خاندان کو اب آدھو شاد فرماوے یہ کی بلا دے روایات دی ہمیشہ ہی حفاظت کرنی رہا ہے اور مدارس دھیروں میں علماء دھیروں میں ذاکرین چیز آفا ہوئے تاکہ اے ولایت علی دے چراغ روشن کدہ ہی ولایت علی کو ملنگا دا مسئلہ نہ سمجھے علی تے بڑا خر چشیہ دا بڑا خر یہ نہ سائیں یہ چار علماء جڑے میں شہدائی اربا گنے نہ انہ جرم ولایت علی ہے انہ بابا بڑا میں باجوس ہوں دا کئے کئے ملے اکھے جی علی انہ والی ملنگا دا مسئلہ ہے یہ جی داد زیادہ مل دی ہر خطیب تے ذاکر علی انہ والی اللہ دی تبلیغ کریں مطولی آدھیں لے سنسدار آدھیں ماتمی آدھیں علی انہ والی اللہ دے بولو بابا ملنگا دا مسئلہ بابا یہ علی انہ والی اللہ ملنگا دا مسئلہ ذاکران دا تنمان بن حارس فیری کو سزا اللہ کیوں ڈیتی ہے بولو بولو بلاتی علی دا انکار کیتا سنا جی تو سب ملتان چکے اے وے سزا دے منہ کو بولو یار بولو بکھر چکے ملنگا مارے پتھر اللہ جو مارے اللہ دا انکاری آئی رسول دا انکاری آئی علی نہ ہی بار سکدا مرحب تو وڈا جنے انتر تو ڈاڑھے بھائی مرحب تے انتر کو علی ماری کھڑے سینہ یوں ہوئے بازو ہوئے انزلف قاری ہے جی 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 اللہ کیوں سزا دی تھی یہ علی دے منکر کو یہ علی مارے ہاتھ آکھے آم اللہ ذاتی ما ملہ ہی آئے 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 بھائی علی کو بھنکا ہے شیر ہی جوش ہے چاہ گے مار نتا آگ سکدا آئی نا علی پھر دیاں سر دیاں کجھ نہیں آکھا انکار علی دا سزا اللہ دی تھی ذاکران دا مسئلہ ہے ملنگان دا مسئلہ ہے متولیاں تے عزدارا ماتمیاں دا مسئلہ ہے اللہ کیوں سزا دی تھی دنیا کو ڈسنا چاندہ علی و علی اللہ اللہ دا مسئلہ ہے اللہ 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 توجہ ہے مارے بیان کے غور فرمایا نا نا یہاں انڈے کھوچا دین کی تھا مکمل ہوئے غدیر تھے بھائی مکہ چٹورہ دعوت دل اشیرہ تریویں سال آباد غدیر تھے مکمل تھے یہ مذہب شیعہ تو دو گا وہاں یہاں کافی ہیں غدیر تو پہلے دین مکمل کیوں نہیں اس کی تھا دین مکمل ہوئی غدیر تھے علی نال نجات مکمل دینہ لے دیئے ادھور دینہ لے دی نہیں جو دلہ کی کارچا جنت تاں ویسے ہیں جی علی ولی اللہ پڑھ سیں بغیر جنت نہیں میں چکے توجہ فرمائیں علی بغیر بحیش امبر سرشتی خوش وہ ہی نہیں سنگا توجہ فرمائیں سارے ہوا جی اور علی ایسا مظلوم ہے آج جنجی زیارت پہلے لفظ ہی ہوئے السلام علیکم یا اول مظلوم ہے جی ہاں مولا علی تھی زیارت ہے یا پہلے مظلوم سارے سلام قبول کا یار جندے ہونے بطول جائی مستور جھنکی دی رہے سبحان اللہ جنکی دی نہیں رہی جی جنکی دی رہی ہے نا یار اس توڑی کیا مظلومیت ہو سکتی نبیان دے سردار نبی دی ہکلی دی یہ توریت پاسے تہاں تے اللہ مان اللہ مان اللہ مان پاسے تے ہاتھ آئیس نا بابا شکست پہلو مقصورت الازلا آئیس نا بابا آخر کے حسن اگرالی بابا نبی دی دی شہادت Porter رکھا دا سینا بابا لوگتا آپ نے نبیاں دییاں سواریاں دے احترام کریں دے ہیں جیڑے حیوانہ تے پہلیوں تاں دے نبی سواری کریں دے ہیں انہاں گھوڑا دا احترام کریں دے ہیں یہی اولاد یہی ہکلی عمری صرف اٹھارہ سال نہیں اٹھارہ سال دے عمری کمر نہیں چکی وال کوئی نہیں سفید ہے آدھی نئی اجل وفاتی میری اللہ میں جیمن تو تھک پہیا اور یقین کرائے پتہوے وسیعہ تجبی بیدہ ایک لفظ نہیں یا علی یا علی میں کوئی ادھرات لے دفتہ زمین و زمن دے نبی دیتی ہے دینی روشنی جنازہ چھویے پوری دنیا رلے آ چکا تذکوہ تے شام نال پتہ لگیا رسول تھی بیٹھی ہے حدیعہ ادھرات لے میں دفن ناصر شیفتہ ہیں تب کی بلا میں کوئی بھائی آکھن لگ گئے سکلائن علیاز گاہ اے مظلومیت نہیں پردادار ایڈی وڈی ہائی جو اپنے جنازے دے احترام تپردے چاہ دیئے میں قرآن کو دفنہ میں روپیا میں میں کہاں مول سے بڑا افصول اگے دنیا تھوڑے دکھ لوکا ان سہدہ دے اگے بیا کیا ہے میں سمجھوتا چکرین چلو من گئے ہیں پرداداری دیوجہ ہے تواقعہ میں قرآن کو دفنہ میں یہ کیوں ہوا دیئے جو یا علی میری قبردہ نشان نہ بڑھا سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کیوں میری قبردہ نشان ہی نہ بڑھا سبحان 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 میتان دا احترام کیتا کرو جنازہ دا احترام کیتا کرو سارے کولتا الحمدللہ بڑیا روہ داریا بڑیا روایات سارے کول کہ لوگ دشمن دی موت دشمن بھولا دے بڑیا روہ دا احترام کیا کرو حد سین یار ساکو اجازت دے ہو تو اڑا غم بڑنا منہ چاہ دے تو اڑا نرل کے تو اڑا سوک جڑے نا منہ اپنا چاہ دے یہ یا نہیں یہ اوڑی آم لوگ اندے جنازے چی ہزار ہم بندے ہو سینے غریب تو غریب دا میتی ہووے نا وارسان کو جنازہ کوئی نیچہ مان دے رشتہ دار سجن دوست کوئی یار توڑا نقصان ہوئے کوئی قیامت آگئے یہ اصنگ کس وستے ہیں نقصان ہی توڑا ہوئے موت ہی توڑے گارتے جنازے ہی تو ساپ نہ اتنے ڈہاڑے کھانے ہی ساڑے کولواس ہی توڑے گار چلے جباہ نبلا رشتہ داروں کو سجن دوست مونڈھلائی و دے ہو سینے عزیز اقار مئیہ چیسن کبرستان حلفن تے قسمن دسا چوکھے لوگا ان بطور دا جنازہ چاہاں یار انساو میں توڑے کول پوچھ دیا کھڑا بولو بولو کہیں حوصلہ آ دیتا ہے حسن حسین کو تے علی دیا دیا بھینی پھرا حکبہ دے گل لگ کے رون دے اتنی غربہ تے ہی زہرہ ہوتے جنازے تھے سوال کرو سکلین مید کہیں چاہے مردی کا سمیڈی غربہ تے ہی پہلا پاوا لیاں مونڈے تھے دو جا پاوا چاہاں مانالا جمال بندہ کوئی نہیں آیا بُدھڑے سا بھی سلمان میا دا بھا میں بُدھڑا آئی تا مرد اتنی غربہ تے ہی تری جا پاوا چاہاں مانالا مرد کوئی نہیں فیدہ چاہاں آدھی ای آلی دعا مگدائی مرونی ایڈی غربہ تے ہی تری جا پاوا چاہاں مانالا بھرے شہرے چکوین سبحان اللہ بڑی روحانیہ دیکھیں بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ کریں نہ کریں سید سبحان اللہ سوال کرو سکھلائیں مید پاوے چاروں میں ترائے چاہاں مانالا دسینی چو تھا کائیں چائے خدا گواہے یہاں ڈکھنا نیٹھو سی نا سنو سی چو تھا پاوا چاہاں مانالا بھیا کوئی نہیں آیا ڈوبال ہائیں کاد جو چھوٹے آنے موڈھاں تے نائل چاہ سکھ دے تلیاں تے ماد ڈوبال ہائے 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 سمجھ ونیا دنیا تا چار گھنٹے کڑا ہی نہ کڑا ہی نہ پتہ لگ ونیا دنیا گودہ سنہ دے پردے کڑا ہی نہ کڑا ہی نہ آو میں تے کودہ سانجو کیڑے شانو دی مالکے ممبر دی کس ہمیں این غربت دی عالم جنادہ اٹھائے ادھراؤ دویلے فوراں اللہ دی آواز آئیے فرشتے میری پردادہ اور کنیز دمیعتے جلدی کرو رات داندھارہ پہلے تو ودھا دیو فرشتیہ دن کتنا اندھارہ اللہ فرمایا نال کھڑا ہویا بندہ نہ سنیا تھا وہ نہیں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ ہوئے حکم خدا نال بی بی دے جنازے دے ترامے چندھارہ ودھائے ان پتھر دل دا تھا میں زہمینے جن جن سینج گوئی جا ٹکڑا دے لے جنہ تری جھی گلی اچمیعت آئے ٹردے ہو یا لی روک گئے حسن آدل بابا کیوں کھڑ گئے ہو حقل مار گیا دل میں کھڑا جنازے تلے برکہ پا کے بچی کون بھٹ دیا دیے حسن تو پہلے حسین تو پاوا چھوٹ گیا بابا بیا کون ہو سکتے میڈی آلیا بھیڑے آ دیے میں پٹیاں بن دی رہیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی بسم اللہ سارے رہو جتنے مومنین سن دے بیٹھو جتنے تک آواز ہے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو ہن جوندہ نظرانہ شامل کرو بی بی دے جی بابا ملتانے دور دور دیشنا سا چہرہ میرے سامنے بیٹھے سوال کرو سکلائن جڑا مولا لی دھی داونا سنن جنازہ ٹوری گئن یا کوئی گال کی تھی نہیں رابدی کا سمئے ایمیں تڑ پھیا لی جی میں پکھی کو گاز لگ دائے حکر ماہ اور کیا دے رکھو چا جنازہ میری غیرہ تو باہرہ تھی دیاں چوٹیاں چھوکی ایمیں میرے جینے باہر کیوں آئیے ایمیں ایمیں نہیں تھا اوکار والواز نہیں تھا بابا ماروائیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاید میں سمجھا نہیں سکا شاید میں جلدی اچ مولی صاحب کی بلا روایت پڑھ گیا باکر میں سمجھا نہیں سکا زہرہ تو اڈی مظلومیات علیدی بھائی کوئی نہیں تاں تا لکھا کھڑے ایوہل مظلوم ہے اول پہلا مظلوم مگر زینب دا آمنا ایڈا اوکھائی جو علی کو زہرہ دا ڈوک بھول گی ہے فرمینن گھر والوان بابا ماروائیسی فرمینن میرے جینے باہر نا جڑا بابے آکھیں باہر نا آؤ گھر والوان کتنی عمر آئیوں میں لے بی بی زینب سلام اللہ لے آدھی گھڑ تو گھڑ پانچ سال دی آدھا تو دی آدھا چھے سال چھے سال آندھی بچی جڑا پیو دی گل سوڑی برکے دیندرو نکے نکے ہاتھ بتے آدھیے بابا نراز کیوں تھی لیو میڈی چھوٹی عمرے میڈے سر تے چادرے ہکلی نا تو سائی نالو میڈے پھر آئی نالن بابا ڈی ہی تا نہیں آدھرا آتے بی بی دا کھڑا لی ترے دف بیٹھائیے و تُٹھائیے آدھے کن سارا کوئی ٹھیک ہے مگر تُو ہے کون آنکھو یا آئی لی ای آدھی آوی شام دا بدارا چٹا دیا ست لکھ غیر مہرم دا مجما کئی ویلے سجے دے دی آئی کئی ویلے خبے دے دی آئی آدھے آئی غازی کھڑ گئے وات آدھے آئی حسین قرآن پڑ میڈا پردہ بڑا آدھے آئی میں دا گھر بہر میڈا وڈی پردہ دارا رہی اللہ آدھے ہمیں